اسلام علیکم ایفیون آج میں تھوڑی سی چیزیں سسٹم آنٹرپنورشپ کے بارے میں بتاؤں گا رزبان بھائی کو اور سسٹم آنٹرپنور کیا ہوتا ہے اور اس کے کام کیا ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں سیکرٹریز ہیں لوگ ہیں وہ سب ایکچلی سسٹم آنٹرپنور ہوتے ہیں سسٹم جس کو ہم ہماریا کہتے ہیں ہمارا سسٹم خراب ہے سسٹم خراب ہے سسٹم خراب ہے یہ وہ سسٹم کی بات ہوگی جو آنٹرپنور ہے وہ ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو کہ اپنے موجودہ ریسورس کے ساتھ اپنے موجودہ پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں ہمارے پل کے اندر ٹپکلی جو ہمارے معاشرے کے پرابلم ہیں بوٹل ہے ہم زیادہ تر جو لوگ ہیں اسی چکر میں فسے رہتے ہیں اس سے آگے ہی نہیں جاتے کہ ہم سوچیں پلان کریں ہمارے کوئی پلان میں نہیں ہے کہ ہم نے گاڑی بنانی ہے ہم نے آرے کوئی پلان میں نہیں ہے کہ ہم نے ہم نے اپنے ائر کنڈیشن منا رہے ہیں ہمارے کوئی پلان میں نہیں کہ ہم نے اپنا موبائل بنا رہے ہیں کوئی ہمارے ایسا پلان ہی نہیں ہے سننے میں نے بھی نہیں آتا کہ ایسا کوئی پلان ہوں اور اپنے غلطیشہ خودا را خاصتا ہے کہ اپنے بول دے گا کہ جی میں دنیا کی سب سے اوچی بیلڈنگ منا چاہتا ہوں تو وہ لوگ پتھر مانا شروع کرتے ہیں تaco corteش اوچوں سسٹم آنترپنور بسیگل کام ہوتا ہے بس سسٹم آزا ہے ان کے درمیان میں گوند کا کام کرتا ہے ڈالی کے درمیان میں سے ہونڈ ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر گھر والے کو جانتی ہے لڑکا کیسا ہے لڑکی کیسی ہے گھر والے کیسے ہیں ان کو کیا پسند ہے رشتہ اپس میں کس کا اچھا ہو سکتے ہیں تو اب آپ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں کہ وارٹر کا مسئلہ کراچی میں حل ہو جائے تو اب وارٹر کا مسئلہ جو ہے وہ پانچ سات لوگوں کے درمیان میں ہوتا ہے ہم پانچ لوگ لے جاتے ہیں کہ مثال کے طور پر پانی کا مسئلہ جو ہے فیڈرل کا کوئی انچارج ہوگا سٹیکھولڈر سے اور اس میں سے بھی کچھ لوگ ہیں ہرے سٹیکھولڈر تو کوئی چیز نہیں ہوتی انسان اس کی پیچھے بیٹا ہوتا ہے ایک ادارہ اس کی پیچھے انسان ہے اب اگر اگر پیپسی کولا چلا رہے ہو پیپسی کولا کا مالک مسلمان بن جاتے ہیں تو اللہ پوری گیم چینج کرے گا ہوں اگر وہ کٹر مسلمان ہے یا کٹر یہودی ہے تو وہ اپنے حساب سے کرے گا کٹر کرسچن ہے وہ اپنے حساب سے کرے گا اس کی اپنی بائیس پیش آتی ہیں انسان ہر ادارے کی پیچھے انسان بیٹھا ہوتا ہے بالکل اسی طرح اگر وارٹر ڈپارٹمنٹ ہے اور وارٹر ڈپارٹمنٹ میں ایک سندھی ہے ایک پنجابی ہے ایک بلوچ بیٹھا ہے ایک پرحان بیٹھا ہے اور ایک مہادر بیٹھا ہے اب آپس میں کام جو ہے وہ خود بخود کیا ہوتا ہے خراب ہو رہے ہیں خراب ہو رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے کہا کہ ایک جگہ PTI ہے ایک جگہ PPP ہے ایک جگہ MQM ہے اور ایک جگہ بروپریسی ہے تو چار سٹیکھولڈر تو یہ ہی ہو چاہے وہ نیشنلسٹک کلٹ نہیں تھے سٹیکھولڈر لیکن وہ ایک سٹیکھولڈر تھے ڈیفرینٹ کسیم کے تو اب آپ کا کام یا سسٹم اونٹرپرنور کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں سب کی گوند کا کام کرتا ہے ٹھیک ایک ہوتا ہے سسٹم اونٹرپرنور جو سب کی ٹانگی کھیچھ رہا ہوتا ہے لڑائیاں کروڈیاں کھلگا ہوتا ہے کامی ہماریاں مشہور ہیں کہ ہماریاں لوگ ٹانگی کھیچھ رہے ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ محشرے میں اس طرح کی ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کو جا کے اچھی باتیں ایک دوسری کی بتا رہے ہوتے ہیں اس اچھی باتیں بتانے سے ایک چیز پیدا ہوتی ہے جو کہ ہے essential سمام مسائل کا ہمارے معاشرے میں لوگ ایک دوسری کے اوپر trust نہیں کرتے trust کیوں نہیں کرتے میرے حساب سے trust اس لیے نہیں کرتے کہ communication نہیں کرتے communication کیوں نہیں کرتے پھر وہ trust کام ہوتا ہے تو جب communication بڑھتی ہے تو trust بڑھ جاتا ہے جب trust بڑھ جاتا ہے تو collaboration بڑھ جاتی ہے اور جب collaboration بڑھ جاتی ہے تو economic activity بڑھنا شکل ہو جاتی ہے ابھی جو ہمارا جو problem ہوتا ہے وہ ہم یہی سے آگے نہیں جاتے ہم اس جگہ پسے رہتے ہیں یہ یار میں تو اس سے بات نہیں کروں گا وہ تو ایسا آدمی ہے ہم اپنے طور پر خود ہی بنا لے دیں یہ بندہ ایسا ہے اس کی بارے میں جو ہے نا اس کی برینڈنگ بند گئی میں اس سے بات نہیں کروں گا وہ ایسا ہے اس کے پاس ہو ہی نہیں سکتا میں اس سے بات نہیں کروں گا وہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو سسٹم ارنٹرپنیور جو ہیں وہ جاتے ہیں سب کے پاس جب سب کو جاگے نجھ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ لگائیں وہ بنانے ان کو سب کو گھر پہ بلالیں پانے کھانے پر تو اگر یہ پانچوں سٹیکھولڈر گھر پہ آکے کھانے کھانے شروع کر دیں اور کوئی آپ کام کی بات بھی نہ کریں صرف کیا کریں کمیونکیشن گپے ہمارے کمیونکیشن میں اور کیسے ہو ہمارے ماحول میں تو ڈیریکٹ ویسی بھی کوئی کام نہیں ہوتا ہم تو ڈیریکٹ ہر چیز کرتے تو اور کیسے ہو بچے گیسے ہیں فالتو باتیں صرف فالتو باتیں فالتو باتیں کرنے سے کیا چیز دیولپ ہوتی ہے ترسٹ جب ترسٹ دیولپ ہونا شروع ہوجاتا ہے تو آخر میں کہتا ہے یار یہ کچھ بات ہے تمہارا کا مسئلہ ہے آج ہو کل ہو جائے اچھی بات کی ٹھیک ہے نا لیکن اگر ہم ٹرسٹ نہیں ڈیولپ کرتے کمیونکیشن نہیں کرتے تو ٹرسٹ نہیں ڈیولپ کرتے تو کلائبوریشن پھر نہیں پھر ساری فائلیں رکھ جاتے ہیں کیونکہ جو گوند ہے وہ ساری ہے اصل کمیونکیشن کی ٹھیک تو جتنے آپ اگر معاشرے کے مسائل اٹھا دیں اگر آپ کہیں بزنس یونیورسٹی سے بات نہیں کرتا اگر آپ کہیں نوکری نہیں ملتی امپلائر کو نوکری نہیں دیتا امپلائر اب آپ کہیں امپلائر کہے مجھے بندہ اچھا نہیں ملتا ان ساروں میں کیا چیز کی کمی ہے ٹرسٹ کی ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں اگر آپ پنجابی سندھی پتھان پلوچی مہجر کا پرابلم لے نیشن کا پرابلم تو آپ کے خیال میں نورملی پنجابی پتھان سے شازی نہیں کرتا پنجابی سندھی شازی نہیں کرتا سندھی بلوچی شازی نہیں کیوں نہیں کرتا اس لیے کہ وہ آپس میں جیسی وہ سکول یونیورسٹی میں جاتے ہیں بچے آپس میں دوستی ہوتی باتیں کرتے ہیں ترسٹ ڈیبل اپو جاتا ہے شازی ہو جاتا ہے لیکن کبھی بات ہی نہیں ہو رہی چھوی سال تو وہ ترسٹ نہیں ڈیبل اپو رہا وہ تو ایسا ہے ایگوز سامنے آجاتی ہیں ایگو کی ڈیفینیشن میرے ٹیچر بتاتے ہیں آپ کی کمپیوٹر میں ایک انٹی وائرس سوفٹ ایر ہوتا ہے آپ وہ دال دیتے ہیں جا کے کوئی بھی اندر نہ آسکے جیسی کوئی نیا آئیڈیا نیا خیال نئی بات اندر آتی ہے وہ رکھ دیتا ہے نہیں وہیں کھڑ دیتا ہے الارم پچھتا ہے ٹوڑنگ ٹوڑنگ اس کو آنے دینا ہے نہیں آنے دینا ہے اس کو آنے دینا ہے کوئیسٹن پوچھتا ہے آنے دینا ہے آنے دینا ہے اوکے اب آسکتے ہیں نیکس ٹائم ہر دفع آسکتے ہیں اسی طرح یہ آدمی رضوان جعفر ریحان اللہ آسکتا ہے نہیں آسکتا فائر وال آن ہوگئی چیک کرے گا رضوان جعفر کونسی کاسٹ کا ہے عمر کیا ہے بچے ہیں کیا نہیں ہے بی بی آئی کے لیے ہیں سارے چک 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 ہوں گے اب فائر وال لے جا ہوں حجیز بان جعفر اندر آسکتے ہیں چاکتا ہے آنے دو تو ایگو ہماری ایکچولی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے وہ ہم کو بچانے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ جو ہمارا کام دماغ ہے سب کانشیس برین ہے وہ ایک بائیس رکھتا ہے ہر چیز کی بائیس رکھتا ہے اگر مسلمان ہیں تو میں ایک مسلمان بائیس رکھتا ہوں میرے خدا کے خلاف اگر کوئی بولے گا تو پوچھے فورا خصہ آئے گا کیوں آئے گا اس لیے کہ میری بائیس کہہ رہی ہے یہ اگینس تر رول جا رہا ہے سب کچھ سوفٹر ہے نا اندر وہ کہہ رہا ہے نہیں یہ کچھ غلط کہہ رہا ہے یہ میرے سسٹم میں پورا نہیں آتا اس کو اس سے دور ہگ جاؤ صحیح ہے صحیح ہے اگر آپ ایک عام نئے آدمی ہے کوئی خاتون ہے کوئی بہار جا رہی ہے تو وہ چوکننا ہوکے جائیں گی چوکننا ہوکے جانے میں کیا بری بات ہے ہاں بھئی یہ لڑکا مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس سے بچ کے رہا لیکن وہ تو کوئی کوئی بہت ہی ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ ایسا حادسہ ہی نہیں ہوتا تو بائیس چینج ہو جائے گا ایسا آپ کہیں جی میں برلین میں فیر رہا ہوں یا میں کسی چھوٹے گاؤں میں فیر رہا ہوں ہمیں پتہ ہے گاؤں میں گر بر نہیں ہوتی ہوتی ہے تو پتہ ہوتا ہے کس نے کی ہے کیونکہ سب ایک دوسرے کو کیا ہوتے ہیں کمیونکیشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پورا گاؤں ایک دوسرے کو جانتا ہے گاؤں میں چوری ہوتی ہی نہیں ہے اگر چوری ہوگی فوراں پتہ چل جائے گا کس نے چوری کی کیونکہ کمیونکیشن ہوتی ہے اگر کمیونکیشن نہیں ہوگی تو ٹرسٹ ٹوٹ جائے گا ٹرسٹ نہیں ہوگا تو کمیونکیشن نہیں ہوگی کمیونکیشن نہیں ہوگی تو گاؤں پورا بند ہو جائے گا چیک ہے ٹھیک ہے ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ آپس میں کمیونکیشن نہیں کرتے ہم لوگ کس میں رہتے ہیں دبوں میں بزنسمن جو ہے وہ اپنے ڈبے میں رہ رہے ہیں بیروکرائٹ اپنے ڈبے میں رہتا ہے پارلیمنٹیرین اپنے ڈبے میں رہتا ہے کیوں اس لیے کہ اتنا بیزی ہے وہ رزوان جعفر کے پاس سر کھجانے کا ٹائم نہیں جب تک کرونا نہیں اتنا مسروف رکھا کہ اس نے اپنے آپ کو خام خائمہ مسروف رکھا اتنا مسروف ہے کہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کمیونکیشن کرنے کمیونکیشن نہیں ہوتی ہے ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے مہاچرے میں بیسے تو جو سب سے فارغ آدمی ہوتا ہے اس سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا ٹائم نہیں ہے مہاچرے میں سب سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے بچوں کے پاس بودھوں کے پاس خواتین کے پاس ہمارے مہاچرے ان تین کے علاوہ مردوں کے پاس ٹائم نوملی جوپ والے مرد کے پاس نوملی وہ آٹی کے چکر میں روٹی شادی روٹی کپڑا مکان ہاں وہ جب تک اپنے اقل کو یوز نہیں کر سکتا بس مسروف ہے وہ اپنے مقصد کو تلاش نہیں کر سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ شادی میں پسا ہوئے سیکشل ڈیزائر میں پسا ہوئے روٹی میں پسا ہوئے یا سیکیورٹی میں پسا ہوئے پریشان ہے پریشان آدمی وہ کچھ نہیں کر سکتا ٹیک ہے تو پریشانی سے جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دوسروں کے لئے کیا کر سکتا ہوں خدمت کیا کر سکتا ہوں میں جلدہ نے کیوں بھیجا ہے وہ انلائٹن ہونے شروع ہو جاتا ہے اس کی جو فریکوینسی ہے وہ چار سو سے اوپر چل جاتی اس انسان کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو اچھا فیل ہونے لگتا ہے آپ کو کچھ لوگ ملیں گے یار یہ بندہ صحیح نہیں لگتا کیوں بس وہ انسٹنکٹ آ رہی ہے اگر ہم کو ٹھیک کرنا ہے معاشرے کو تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اگر آپ اس سے اگری کرتے ہیں کرتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں youth parliament یا ریزوان جعفر اس کو بڑھانے میں کمیلکیشن کو پہلے ہمارے پاس ٹولز تھے کانفرنسے ہوتے تھیں لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لئے کانفرنسوں میں جاتے تھے ایک سرکل کی کانفرنس ہوتی پھر اس کے بعد ٹریول بڑھ گیا لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگے بلوچستان چاننے لگے بلوچستان والے کراچیان لگے بسے آ گئیں روڈ آ گئے پہلے لوگ کبیلوں میں رہتے تھے آج سے صرف ایک سو سال پہلے نورمل آدمی ایک سو پچاس آدمی سے زیادہ کبھی زندگی میں کسی سے نہیں ملتا تھا صرف ایک سو پچاس سال پہلے نورمل آدمی ایک سو پچاس آدمی اس کے اوپر اس کی زندگی ختم ہو جاتی چانسز یہ تھے کہ آپ کی جو پر نانی ہوں گی آپ کے ہی نان آپ کے پر زیادہ اس کے آپس میں محلے میں ہی کہیں رہتے ہوں گے اور وہ کہیں دور سے نہیں آئے ہوں گی اسی ایک سو پچاس میں سے سیلک کر کے شادی ہو گئے ہوں گے اسی سے محبت بھی ہو گئے ہوں گے اسی سے بچے بھی ہوں گے سب کچھ ہو جائے آج کے دور میں رزوان جعفر کو کم سے کم پاکستان کے پچاس ملین لوگ جانتے ہیں تو رزوان جعفر کا تو گئن بھی پورا چیز ہو گئے آج سے ایک سو پچاس سال گلے دنیا میں ٹوٹل تیس ملین لوگ رہتے ہیں آج ایک آدمی کو پچاس ملین لوگ جانتے ہیں کتنا فرق ہو گیا تو اگر ٹائم فرق ہو گیا تو ہم نے اپنے ایک سو پچاس ایئر کی تعلیم ہے ابھی تاک وہ پکڑ کے رکھی گئے وہ کس لیے بنای گئے تھی وہ انڈسٹریل ایج کے لئے بنای گئی تھی انڈسٹریل ایج کے اندر communication کی ضرورت نہیں تھی انڈسٹریل ایج کے بہتر انڈسٹریل ایج تھے انڈیس بحادری کو وہ لوگ چاہیے تھے وہ وہ لوگ يست strength کرے یونیفارم پانے والے لوگ تیار کے لئے جو فیکٹری پاکٹری פirstرکر کنے eager گھنٹی بجے گی اس طرح فیکٹری کی اس طرح سے سٹوڈنٹ کی گھنٹی بجے گی لوگ آئیں گے چلے جائیں گے اب اگر ہم نے اپنے آگے چکی کو بڑھانا ہے تو ہمیں میرے ساپ سے کمیونکیشن بڑھائیں کس سیکٹر کی اس تمام سیکٹر کی جس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ یہ پرابلم ہے اگر آپ پارلیمنٹ کو خانی لے لیں پانچ سال کے لیے پارلیمنٹ آتی ہے چھاڑے تین سو لوگ آپ اس میں بھی نہیں جانتے ٹھیک ہے بلکل صحیح کیوں کبھی کوئی پشتو سپیکنگ ہے شکل دو دیکھی ہوتی ہے بلکل جانتے نہیں بلکل صحیح اور جاننے کے لیے جو آج کے ٹولز ہیں وہ کیا ہیں آج آپ کسی کو کیسے جانتے ہیں آپ ریان اللہ والا کے ساتھ اتنی دیر کبھی نہیں بیٹھے کیسے جانتے تھے کیسے جانتے تھے ٹھیک ہے جب فیس بک نہیں تھا تو ہم اس کی کتاب سے جانتے تھے اخبار سے جانتے تھے پھر ٹی وی آگیا ریڈیو آگیا اب تو ریڈیو ٹی وی سے نہیں جانتے ہم نوملی لوگوں کو جانا جاتا تھا اخبار سے یا اس کا آرٹیکل آتا ہے یا اس کی اخبار میں خبر آئی ہے بڑی بات ہو وہ اخبار میں خبر لگئے صرف بیس سال پہلے اخبار میں خبر لگنا اتنی بڑی توپ چیز ہوتی تھی بہت بڑی بات ہوتی تھی ٹی وی پر اگر کوئی بندہ آگیا تو وہ تو پتہ نہیں بادشاہ سلامت بن گیا ٹی وی پر آ رہا ہے بڑی بات کتاب لگ دی چلو بھائی بک لاؤنچنگ سرمن ہی ہو رہی ہے بہت بڑی کتاب لکھی ہے یا چھوٹی کتاب لکھی ہے کتاب لکھی ہے اخبار ٹی وی ریڈیو یہ ہمارا کرائٹیریہ تھا جس کے اوپر پوری دنیا چلتی تھی جو پرانی دنیا ہے یعنی بیس سال پہلے کا جو پولیٹیشن ہوگا اس کی دنیا ابھی بھی کہا ہے اس کی دنیا ابھی بھی یہی پہ جو نیا پولیٹیشن ہے جو نیا بچہ ہے نہ وہ اخبار پڑتا ہے نہ وہ ریڈیو سنتا ہے ہلکہ ہلکہ ٹی وی دیکھتا ہے کتاب لکھی تو بالکل ہی نہیں پڑتا ہے تو آپ کا جو مجموعہ ہے وہ ادھر آتھ چکے ہے سوشل میڈیا کہلے ہیں فیس بک نہیں سوشل میڈیا میجورٹی کا ہے میجورٹی فیس بک پر میجورٹی فیس بک پر ہے یوٹیوب ہے ٹویٹر ہے ٹویٹر پہ کون آ گیا بابوں نے کہا بابوں کو ایڈوائزر نے کہا بابے پولیٹیشن بابے جترے ہمارے ایلیٹ ہے ان کو کہا گیا ان کی کسی ایڈوائزر نے کہا فیس بک تو بھائی گربڑ کی جگہ ہے بیکار گرکی لڑکے دوستی کرنے کی جگہ ہے آپ لوگ بس ٹویٹر پہ آج ہیں ٹویٹر پہ پاکستان سے شاید ایک لاکھ لوگ آگے ہوں گے ٹویٹر مارلیا ملین آگے ہیں ٹھیکی ٹھیک ہے ایکٹیو لوگ ایک لاکھ ہوں گے کون ہے وہ ایک لاکھ وہ اس ملک کے ایلیٹ ہے ایلیٹ ہے بلکہ کوئی عام انسان ٹپکل عام انسان کا باہر ٹویٹر پہ نہ اس کو انگریجی لکھتا ہے وہ میں بلسگری کروں گا ہو سکتا ہے بہت سارے عام لوگ بھی ہوں اچھے لوگ بھی ہوں میجورٹی پچاس ملین لوگ آمام یہاں بیٹھی ہیں تو آپ آج کے دور میں لوگوں کو جانتے ہیں اگر کسی کو بارے میں اگر مجھے کسی سے میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو میں جاتا ہوں اس کو گوگل کرتا ہوں اگر وہ گوگل پہ اس کے بارے میں ارٹیکل آتا ہے وہ پڑھتا ہوں یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو ہوتی ہے انٹرویو ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں اس سے مجھے پتا چل جاتا ہے کہ آدمی کیسا ہے جب آپ اس سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو داخانے ملاتے ہیں اب اس سے بات ہی نہیں کرتے نہیں یار یہ آدمی صحیح نہیں ہے میں جس سے ملنا ہی نہیں اب ہمارے معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر کوئی چیز نہیں ہے اس کو کمیونکیشن کہیں گے یا اس کو اس کے بارے میں نالج کہیں گے کمیونکیشن تو وہ کا جب آپ اس سے انٹریک کریں گے کمیونکیشن ہی کا ایک مینز کمیونکیشن کے بہت سارے طریقے ہیں یہ سارے طریقی کمیونکیشن اگر آپ نے آپ تو اس کو جانتے ہیں یا نہیں آپ نے اس کی بیوگراثی پڑ لی تو اگر آپ نے اس کے پاس آپ سے کہنے کا کچھ نہیں ہے آپ کے پاس اس کے کہنے کا بہت کچھ اپنے تو کمیونیکیشن محبت ونوے بھی ہو سکتی ہے ونوے بھی ہو سکتی ہے ونوے بھی ہو سکتی ہے باہرال بل گیٹس کو آپ نے کہا بھی ملے لیکن آپ اس پر ترس کرتے ہیں ابھی بل گیٹس کا فون آ جا ابھی بل گیٹس بول رہا ہوں ویڈیو کال آ جا ویڈیو کال آ رو بے چاہیے ملے میں دینے اچھا یا میں آرینج کرتا ہوں کر دیں گے کیوں آپ اس کے اوپر ٹرس ہے بکوز آپ اس کی اتی باتیں سن چکے ہیں حمیتہ بچن صاحب آجیں چل کے بھی یا دس دار رو بے دینا یا ٹیکسی والے کو دینے یہ لو یار لے لو کوئی اور جنگ جائے گا کہ نکالو بھائی اس کو کون آگیا تو جس کو ہم جانتے ہیں اس نے ہمارے جتا کسی طرح سے بھی کمیونکیٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں ہمارا ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے ہم اس کے ساتھ کلائبوریشن کرنے کو تیار ہیں جس کو ہم بالکل نہیں جانتے اس کے ساتھ ہم ٹرسٹ بھی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ کچھ کرنے کو تیار نہیں یار پتہ نہیں کون آدمی تھا اگر کوئی رینڈم کال آیا آپ کو آج وہ ریفرنس نہ دے کچھ نہ دے اور آپ فون اٹھائیں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتے آپ کو دے دے دیں کیا گریں گے مشکل ہے سو یہ ہے ایسنس آف ایوریتی اب اگر ہم اگر ہم اپنے بازار ہمارے جو سٹیکھولڈرز ہیں ہمارے پارلمنٹریانز ہیں ہمارے پاس ابھی ہم نے نکالا ساڑھے تین سو ام اینے ہیں تقریباً بارہ سو ام پی ہیں پھر ہمارے پاس ڈی سیز ہیں کوئی تقریباً پانچ سو سیکیٹریز ہیں ہمارے پاس بیس ہزار یونین کاؤنسل کی ممبران ہم ان کے ساتھ ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے کیونکہ ہم نہیں جانتے تو ان کے بارے میں ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اور جن کا نام ہم بار بار سنتے رہتے ہیں وہ ہی واپس ایڈیکٹ ہو گیا جاتے ہیں کیونکہ جو دوسرا آدمی ہوتے ہیں اس کا نام ہی کبھی نہیں سنا تو یار یہ پتا نہیں کون آدمی یار اسی کو دے تو اس نے یہ دول سے کامت اچھے کیتے ہیں اسی لئے وہ دوبارے ایڈیکٹ ہو گیا جاتے ہیں ٹھیک ہے آرنال شوارٹسنگر دوبارہ ایڈیکٹ کیوں ہو جاتا ہے اس لئے کہ اس کے اوپر لوگ ٹسٹ کرتے ہیں اس کی فیلمیں دیکھی تھی اس کو کچھ تو کچھ تو اپنین سامجھتے ہیں اس کو نام تو بول سکتے ہیں آرنال شوارٹسنگر نام ہی اتنا مشکل ہے اس نے نام ہی یاد کرا دیا اپنی فیلموں سے نہیں آپ عمران خان کی مثال لے عمران خان کا پاکستانہ سب سے بڑی تاریخ کی پاکستانی سب سے بڑی سیلیبریٹی تھا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے عمران خانہ بنانے کی وجہ سے ہمارے پاس کیا تھا اس کے لئے ٹرسٹ تو اس ٹرسٹ کی بیسس پہ وہ آگیا آگیا تو اگر آپ معاشرے کو کچھ بھی دیتے ہیں اور ٹرسٹ بیل کرتے ہیں تو اس کے لئے جو سائنٹیفک یا آج کل کا ٹرم اس کو کہتے ہیں سوشل کیپیٹل یا ٹرسٹ کیپیٹل یہ سارا کچھ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں مجھے سیکھنے میں دستال لگی ہیں بہت یقین کریں میرے سر پہ سے گزے جاتا تھا کہ یہ سب خراب کیوں ہیں میں یہی سوچتا رہتا تھا کہ ہم سب کچھ ٹوٹا ہوا کیوں ہیں کیوں ہمارا ملک ترکی نہیں کرتا لیکن یہ اتنے اتنے سے چھوٹے چھوٹے سے دس پندرہ پرابلم میں جس کو اگر ٹھیک کر دیں تو ہمارا بول ہم اپنے گاڑی بنا سکتے ہیں ہم اپنے راکٹ بنا سکتے ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو اور ان ڈیپٹ سمجھا دوں گا یہ ہے جب آپ کچھ بھی فری میں کسی کو کچھ دیتے ہیں یا کسی کو کچھ علم دیتے ہیں یا کسی سے کچھ کمیونکیٹ کرتے ہیں یا کسی کو کچھ سکھاتے ہیں تو آپ کا کیا بڑھ جاتا ہے سوشل کیاپٹل یا ڈرس کیاپٹل ہم جب آپ کا پاس آپ نے کسی کو پیسے نہیں دیا کاسیمالی شاہ کسی کو پیسے نہیں دیتا یا دیتا ہوگا تھوڑے بار میں بھی کسی کو پیسے نہیں دیتا میں کیا دیتا ہوں لوگوں کو علم دیتا ہوں اس علم کی وجہ سے میرے پاس ایکس فالوورز آگئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ایکس فالوور جو ہیں وہ تو پارلیمنٹی رنگ کے باز بھی نہیں ہیں ٹھیک کیونکہ وہ جو کمیونکیشن کر رہا ہے اس کا میتھرڈ جو تھا وہ اپسلیٹ والا تھا جو یہاں ہی نہیں سراجو لہگ بہت بولتے ہوں سراجو لہگ کی ٹیم کے لوگ بہت بولتے ہوں اخوار میں سب گیا جی بڑا خوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ادھر کا کوئی ان کا ہمیں تو نہیں چلانا جی بہت 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 بہ لوگ ان پر بھروسہ کرتے تھے اب سلانی کے پاس trust ہے لوگ آنکھ کھل کر کے پیسے دے رہے ہیں کیوں انہوں نے محنت کری اس کو build کیا تو ان کے پاس direct پیسے کا value کا نہیں ہے ابھی تک کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے social capital value merger کرنے کا ہر انسان کی جیسے آپ بینک میں فون کر کے پوچھ سکتے ہیں ریان اللہ وعدہ کی ورث کیا رہے ڈالر میں ہے نا لیکن social capital کی ورث کا کوئی ڈالر بینک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جج نہیں کر سکتے کہ ریزوان جعفر نے دو سو کانفرنس سے کرائی اتنے اتنے اچھے لوگوں کو کام کیا دس ہزار لوگوں کو آتے واسلم کو گانا سے پر لے کر آ گیا لیکن اس کا کوئی social value کا کوئی bank account نہیں ہے کہ اس نے اتنے ہزار روپے کتنے کروڑ روپے کا social capital ایڈ کیا یہ ستارے امتیاز کے لائے ہمارے پاس کوئی measuring tool نہیں ہے اگر tool ہو تو ہم ایسی ستارے امتیاز کس کو دیتے ہیں کوئی جاتا ہے value کرتا ہے چلو ہی دے دو وہ کس چیز کو value کرتا ہے وہ اسی طرح کی چیزوں کو کرتے ہوں گے کوئی انہوں نے چیزیں سیٹ کیے ہوگی لیکن اگر کوئی score ہوتا ویب سائٹ ہوتی جس پر لکھا ہوتا پاکستان کا top social capital کس کی ہے تو اس میں آپ کا نام ہونا چاہیے تھا لیکن کوئی measuring tool نہیں ہے تو ہمیں یہی نہیں پتا لیٹر ہے یا کلو ہے یا مائل ہے کوئی tool نہیں بنایا کسی نے جیسی کوئی tool آئے گا یہ زندگی بہت بدل جائے گی کیوں اب پتا چل رہا ہے کہ ریحان اللہ والا نے ریزوان نے کچھ contribute کیا ایک آنمی کو ان کو elect کر کے لاؤ نا یہ کہ ان کو elect کر کے لاؤ لو جن کے پاس تو social capital ہی کچھ انہوں نے کچھ contribute نہیں کیا ماش رہے ہو ٹھیک ہے یہاں تک آگے اب اس کو build کیسے کریں یہ میں حضر اس کی یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے اور آپ پوٹو بھی لے سکتے ہیں ٹھیک اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس دس ہزار youth parliament میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دس ہزار لوگ heroes بن جائیں ایک ایک پرابلم کے یعنی کہ اگر UC council ہمارے پاس ہم نے ابھی نکالا کوئی بارہ ہزار اور یا ہمارے پاس parliament چلیں بارہ سو لوگ ہیں آپ کا ایک بچہ آپ کا ایک بچہ 253 کا ایکسپڑ بن جائے امران 253 والا اس نے 253 کے ہر مسئلے کو پاس ہوگا وہ کیا بن گیا وہ رشتے والی ماسی بن گئی وہ بن گیا سسٹمز انٹرپنات کیونکہ اب وہ کیا کر رہا ہے اس کو اس مسئلے کا سب پتا ہے کہ چکر کیا ہے ڈی سی کو بھی اس کو فون کرنا پڑے گا یار تو بتا بھائی یہاں پہ سسٹم کیا ہوتا ہے کیا طریقہ ہے کیوں ہوتا ہے یہاں پہ مسائل کیا ہیں اس کے نیچے آپ کے جتنے بھی اور لوگ ہیں ڈی سی کے اوپر ایک آدمی کم سی کے جو باڈی اس کا اوپر ایک آدمی آپ کی جو ٹیم ہے اس کا کام ہی ہونا چاہیے کہ وہ شیڈو کرے ایک کسی کام کو ہفتے میں تین گھنٹے ہیں آدھا گھنٹے کا ایک فیس بک لائف کرے ان کے ساتھ باتیں گرے اگر 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 لگا ہے اب اس کے پاس نولیج آگی جیسے آج آپ نے ہم کو بہت نولیج دی ایکسپلینیشن دی چیزیں سمجھائیں تو میرے پاس وہ نولیج آگی تو میرے پاس سے کوئی نہیں ہٹا سکتا اگر میں اسی طرح ہر ٹی وی اینکر کا انٹرویو کرلوں بیٹھ کے لائف دو گھنٹے تو میرے سے زیادہ کسی ٹی وی اینکر کو کوئی نہیں جانتا اسی طرح سے اگر میں کسی ایک پرابلم کو پکڑ کے کچھ نہیں کروں سرپ اس کی باتیں سنتر رہا تو میں اس پرابلم کا سسٹم و انٹرپنو جو سی یہ ہوتا ہے کمپنی کا اس کا کام مسئلہ کرنا نہیں ہوتا اس کا کام ہوتا ہے ہر مسئلہ کو جاننا اور اس سے کہنا بھائی تم نے اس سے کام کیوں نہیں کرا تم نے اس سے کام کیوں نہیں کرایا وہ آپس میں بات کرتے ہیں پرابلم سال ہو جاتے ہیں آپس میں سب لڑے ہوتے ہیں دفتر میں کیونکہ اتنی ساری ایگوز چل رہی ہوتی ہیں نہیں لیکن اس میں جو پرابلم ہوتا ہے یہ چیزیں بہت پریکٹس ہوئی ہیں کہ اگر کسی ایک سبجیک کے اپر کوئی بندہ نولیج لے بھی لینا وہ نولیج اپنے پاس نہیں رکھ رہا وہ ہم دال رہے ہیں انٹرنیٹ پہ ہاں وہ بصد پھر وہ ممومن میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بھول جاتے ہیں اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں کوئی بات اور وہ انہوں نے جتنی دیرہ نولیج لیو اب بکار کی ہو جاتی ہے ساری وہ اگر پاکستان کی ایک سال کی آدھر ٹریلین ڈالر ہے اس وقت آدھر ٹریلین پانچ سو بلیون ڈالر کی ایکانومی اگر یوٹ پارلیمنٹ کے دس ہزار میں سے صرف پانچ سو لوگ یہ کام کرنے شروع کریں تو میں گیرنٹی کرتا ہوں آپ دو سے پانچ پرسنٹ کا ایمپیکٹ ڈال دیں گے جس کا مطلب ہے کہ آپ ایک آرام سے پانچ سے دس بلیون ڈالر اے ایئر کا کانٹریبوشن کر رہے ہیں تھرو سمپلی فیس بک لائے کچھ بھی نہیں کر رہے صرف بیٹھے میں اور اس کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کی باتیں سننے کے بات دوسرے کو پہنچا رہے ہیں جس کو باتیں اس کو سوچ نہیں تھے ویلنے جب آپ کو پانچ دبیں بتایا تھے یہ لوگ آپس میں باتیں نہیں کر رہے ہیں پانی کے لیے ٹھیک ہے آپ نے ان کا انٹرویو کیا 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 یہ کہہ رہا ہے یہ بیکار آدمی ہے اس کو آپ نے کھانا تو کھلایا تھا یا آپ نے اس کو ایک ویڈیو سا لائٹ کر دیا یا اس کا تمہارا جو دوست تھا اس کا ویڈیو تو دیکھ لو آدھا گھنٹے کا ہے ٹینشن کم ہو جائے گی فرکشن کم ہو جائے گی وہ اس کے بارے میں آرام سے باتیں کرنا لگے اگر یوٹھ پارلیمنٹ اگین یا کوئی بھی اورگنیزیشن یا کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی سیٹیزن ایک کام پکڑ لیں کہ میں نے اس کو حل کرنا ہے جیسے ہم اگر کہیں کہ پاکستان میں ambulance کا مسئلہ کس نے حل کیا کسی اس کا ambulance کا مسئلہ پاکستان میں heyalth کا مسئلہ کس نے ٹھیک کیا کسی کا نام آتا ہے blank space پڑی گئے پاکستان میں electric کا مسئلہ ہل کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے blank space پڑی گئے خالی جگہ ہے market خالی ہے پاکستان میں سولر سے سارے گھر چلیں مسئلہ کون ہلنے کی کوششش کر رہا ہے ایک بھی نام نہیں آ رہا اگر ایک بچہ یا بچی روز آنا تائم تو بہت ہے سکول کے میں جا رہے ہیں آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا اسی سبجیکٹ پہ بات کرنا شروع کر لے ایک ایکسپرٹ کو پکڑے یا انٹرنیٹ پہ جائز ریسرچ کرے اس کو پکڑے اور اس کا انٹرویو کر لے آدھا پونہ گھنٹے کا اور وہ انٹرنیٹ پہ دال دے اردو میں تین سو پیسٹھ دن کے بعد وہ بندہ کتنا آگے جا چکا ہوگا مثال کیجئے اگر آپ آج یوٹھ پارلیمنٹ میں فنڈ کیسے زیادہ لینے فر ایکزامپل کے لیے ایک مشورہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ اور اس کے لیے پندرہ منٹ لگاتے ہیں ٹھیک ہے وہ پندرہ منٹ کا مطلب بنتا ہے پوائنٹ ون پرسنٹ آف یور ڈے چوبیس گھنٹے کا پندرہ پرسنٹ ہوتا ہے پوائنٹ ون پرسنٹ ٹھیک ہے آپ کا یوٹھ پارلیمنٹ پندرہ منٹ تین سو پیسٹھ دن کے بعد یہ پندرہ منٹ بن جاتے ہیں چھتیس پرسنٹ اگر آپ ایک کروڑ رو پہ کم آ رہے تھے تو ایک کروڑ چھتیس لاگ آپ کی انکہ ہو جائے گی صرف پندرہ منٹ روز اس کے اوپر بات کرنے سے صرف پندرہ منٹ روز جیسے وہ نا آپ کہتے ہیں میں ایک کتاب بڑے بگا ہے ایک کاغت بڑے بگا ہے نہیں سوتا تو وہ آدت بن گئی وہ چھوٹی سی آدت بہت بڑا اچیومنٹ لے آتی ہے اسی طرح سے اگر کوئی بھی بچہ روزانہ پوائنٹ ون پرسنٹ ڈینٹ مار دے سولر کے بزنس میں پوائنٹ ون پرسنٹ تو سال کے اندر چھتیس پرسنٹ کا ڈینٹ مار دے اگر اس طرح کے ڈینٹ مارنے والے سینکھڑوں پیدا ہو جائیں نہ آپ کو پارلیمنٹ چاہیے نہ پیسہ چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے صرف آپ کی پوری سپیڈ گاڑی کی تیز ہو لیے نہیں لیکن اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ خالی لائف کر لینا یا خالی ڈسکیشن کر لینا سے تو کچھ نہیں ہوگا پریکٹیکل کرنا پڑے گا یہ ہی تو بہتا رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک کام اس کا ہے مثال کے طور پر سی اے ہوئے سی اے ہو کیا کرتا ہے کبھی فیکٹری میں جا کے گاڑی بناتا ہے نہیں بناتا کبھی وہ فورمن والا کام کرتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا اس کا کام ہوتا ہے میٹنگ روم میں آجاؤ سارے لوگ بتاؤ کیا ہو رہا ہے سنتا ہے سب کی بات چپ کر کے سنتا رہتا ہے آخر میں دو سوال کرتا ہے وہ ہی آپس میں لوگ اپنا پرابلم ٹھیک کرتے ہیں سپیڈ پوائنٹ پر سن تیز ہو جاتی ہے بزنس تیز ہو جاتا ہے سی اے ہو کا کام ایسے ہی ہے جیسے سسٹم انٹرپنور والا کام ہے جو سی اے ہو تھا جو فاؤنڈر تھا اس کا کام ہی صرف سننا ہے اور آپس میں بات کرانا ہے جیسے ہی مثال کے طور پر اگر ہم پانی پہ تھے تو ایک آدمی نے پانی کا نلکہ ریسیف کرنا ہے ایک آدمی نے پانی کا نلکہ کھولنا ہے ہم تو آپس میں بات کر رہا رہے ہیں اس سے پریکٹیکل کام خود ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنا دھائی سو ملین میں کتنے سسٹم انٹرپنور ویڈیو کر رہے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں ہم لوگ اگر کر بھی رہے ہیں تو صرف ڈسکشن کر رہے ہیں پوائنٹ کو لے کے سلیوشن نہیں ڈھونڈ رہے ہیں اگر ہم یہ بات کریں آج کا ہمارا شو ہے کہ ہم اپنے گھر میں سولر سے بجلی کیسے لگا سکتے ہیں ہم سلیوشن ڈھونڈ رہے ہیں ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ یہ خراب ہے کیا سلیوشن کیا ہے ہم پوائنٹ ون پرسینٹ سولر کے بزنس کو آج بہتر کیسے کر سکتے ہیں ہم اس پر ڈسکس کریں ہم کوئی نیگٹیو بات نہیں کریں گے ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس کے اندر اس میں خرابی ہے ہوتی ہوگی خرابی ہر آدمی میں ٹوئنٹی پرسینٹ خرابی ہوتی ہیں اٹی پرسینٹ اچھا ہوتی ہیں اٹی پرسینٹ کو بسکس کریں اس آدمی میں بھی بیس پرسینٹ خرابی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے اگر ہم اس کی اٹی پرسینٹ کو ہائلائٹ کر لیں تو آپس میں دوست ہی کر لے گا کتنا عجیب سا سسٹم نظر آ رہا ہے کہ صرف بات کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن یس صرف بات کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا اور یہ آپ کو میں اپنے دس سال کے ڈھونڈنے کا میں آپ کو اسی ملک میں سفر کرنے کا بہتیرے ممالک کے پریزیڈنٹوں سے پرائم منسٹوں سے بات کرنے کے بات کا میں چوڑ بتا رہا ہوں کہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف چھوٹی سی ہمارے ملک میں خاصت ہوتے ہیں آج آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ملک میں مسجدیں گتی ہیں کیسی مسجدیں گتی ہیں کسی کو نہیں معلوم پولیس تھانے گتے ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے یہ دیٹا نہیں ہے یہ کمیونکیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس وہ بیسک دیٹا نہیں ہے تو ہم اس پر بلٹ کیسے کریں اگر ہم صرف وہ دیٹا نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوگوں سے جو ہاں سیٹ پر بیٹھے ہیں تو وہ بہت کام کر رہے ہیں اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ پرسیپشنز کے اوپر جو اینا فیصلے کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ دیٹا نہیں ہے مثال کے طور پر میں اپنے اہمہ آگنیزیشن کا بھی بتاؤں کہ ہمارے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید ایک کیپ رکھتے ہیں آپس میں بات کرنے کا بس ایک کمیونکیشن نہیں ہے اور میں پروٹوکول کا اتنا خیال نہیں کرتا میں کہتا ہوں یار ایک عام میمبر سے بھی میں بات کرنے کو تیار ہوں میں کرتا ہوں لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ پروٹوکول میں رہتے ہیں ایگو ایگو کی میں نے آپ کو ریزن بتائیں ایسے میں آپ کو اپنا بتاؤں مثال کے طور پر میں ہوں اگر میں اگر اپنے کسی پرومنس کے اندر فرس کریں کسی پرومنس کے اندر کسی عام میمبر سے بات کروں تو میرے اس پروونس کے اندر ایک اس شہر کا سیٹی کارینیٹر بھی ہے اس کے اوپر میرا ایک پروونشل کیبنٹ بھی ہے پروونشل کا ہیڈ بھی ہے پھر اس کے اوپر میری ایک فیڈرل کیبنٹ بھی ہے اس کے اوپر میری ایک اگزیکٹیف کونسل بھی ہے اس کے اوپر میں ہوں تو اب یہ جو بیچ میں اتنے سارے لوگ ہیں ان سب کو اتراز ہوگا کہ یار آپ نے اس سے ڈیریک کیسے بات کر دی سمجھاؤں کیوں ہوتا ہے ہمارے موچنے میں جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو اممہ بولتی ہے کہ یہ نہیں کرنا اببہ ناراض ہو جائیں گے یا دادہ ناراض ہو جائیں گے یا نانی ناراض ہو جائیں گے تو ہمارے ہاں ایک ہائر کی کرے جاتے ہیں ہمارے ہاں یوں کے لیے کتے لفظ ہیں تم ہم تُو اور تُو آپ تُو تین ورڈ ہیں کورین میں بائیس لفظ ہیں اتنی زیادہ ہائر کی ہے انگریزی میں کیا ہے یوں کان ختم سب یوں ہیں ہائر کی نہیں ہے تو جب ہائر کی نہیں ہوتی تو وہ جو گھما کے بات کرنے والا سسٹم ہے وہ کم ہو جاتے ہیں ہم ڈائریکٹ کمیونکیشن نہیں کر سکتے ہماری کلچر کا بروٹ اپ ہوا ہے یوں بات کرنی ہے صاحب کر کے بات کرنی ہے سر کر کے بات کرنی ہے ہے کی نہیں تو وہ جو سر ہے وہ مار دیتا ہے سر اپے بیٹھ جاتا ہے آدمی آکے جس کو آپ سر بولتے ہیں اب معاشرے میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اگر میں نے اس سے سر نہیں کلوایا یا میں نے اس کو رزوان جاور سے ڈائریکٹ مل نے دیا تو میرا کیا ہو مجھے تو کٹ دیا بچ میں صاحب نے اس کے دماغ میں بنے ہوئیں بورڈرز ایک ہوتی فلیٹ آرگنیزیشن ایک ہوتی ہائریکیل آرگنیزیشن ہمارا پورا معاشرہ ہائریکی پر چلتا ہے ہمارا پورا معاشرہ ہماری پوری گورنمنٹ پی ایم ہوگا اس کے نیچے یہ ہوگا اس کے نیچے یہ ہوگا بہت سارے جو ہمارے پارلیمنٹیرین سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ چار گاڑیاں پروٹوکول کی ناہج سٹھ لے تو ہمیں کوئی عزت نہیں دیتا صحیح اگریڈ ہے نا کیوں اس لیے وہ زبزتی پروٹوکول کی گاڑی چلواتے ہیں اس لیے کہ وہ آکے پھر اس کو ذلیل کرتا ہے آدمی وہ پروٹوکول دیکھ کے چوبہ جاہدہ در کے بیڑے جاتا ہے تو ہمارا جو سسٹم ڈیزائن ہے وہ تیس ملین کے لیے دیزائن کیا گیا تھا آج ہم لوگ تین سو ملین کے چھوڑیں دھائی سو ملین کے پہنچے تو پورا سسٹم جو بنا ہوا ہے وہ صحیح نہیں بنا ہوا ہے سسٹم پرانا ہو چکا ہے کراچی کی آپ پورا سسٹم لے لیں کراچی کی پوپلیشن ایک ملین تھی آج پچیس ملین ستیس ملین اس کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا تو پورا سسٹم جو ہے وہ ری ڈیزائن ہونے والا ہے بہت سارے کام ہیں جو کہ ہونے والے وہ کیسے ہوں گے جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا ہم تو اتنے بزی ہیں اس لیے کہ نیچے والا جو سسٹم وہ کام نہیں کر رہا ہے اور اس کو جو چیز ٹھیک کر سکتی ہے وہ ڈیجیٹائزیشن کر سکتی ہے ٹیکنالوجی کر سکتی ہے اب جب ایک بٹن کر کے کمپلین کر سکتے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں میرے پاس اگر اپ ہوں اپ کھولی اپ کھولی اسی کو پتا ہے کہ ابھی ہم میں فون کروں گا ہلو ہاں جی اپنا نمبر بتائیں ہاں جی آدھا گھنٹا میرا نگل گیا یہ کیا ہے فرکشن ٹیکنالوجی اس فرکشن کا اور ٹائم پو ریڈیوز کر سکتی ہے میرا پرابلم آ رہے جی میں سٹیزن ہوں میرا سٹیزن کی اپ ٹھیک ہے میں نے بتایا جی میرے گھر میں پانی نہیں آیا ایک بٹن دبانے میری ایفٹ نہیں لگی اگر میرے غلط بٹن بنانے پر مجھے پانچ سا روز جرمانہ ہو تم غلط بٹن نہیں دبا ہوا تو ہمارے ہیں تو ابھی تک وہ کیا کہتے ہیں ٹرین کی چین کھیچنے پر پچاس روز جرمانہ ہے تو جرمانیں بڑھانے بجائیں ہیں جیسے ٹائیوان میں اس وقت ہے کرونا کے وائرس کی احتیاط نہ کرنے پر پانچ سا ڈالر جرمان ہے ریشیا میں پچیس ہزار ڈالر جرمان ہے اتنا جرمانہ کرو کہ بندے کی خواہ اگر فراس میں میں کل بات کر رہا تھا وہاں پر بھی جو ہے اور ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں تو جو چیلنج ہے وہ یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ تھوڑے سے ریلاکس ہیں کیونکہ جرمانہ کوئی نہیں ہے سفارش کروا دیں گے برائب کر دیں گے اگر ہمارا سگنل توڑنے بھی جرمانہ پانچ ہزار روپے ہو جائے ہمارے جرمانے بھی بہت کام ہیں تو یہ الگ ایک بحث ہے کہ کیا ہونا چاہیے ہم تو اس پاور میں نہیں ہیں نہ ہمیں ہونا ہے سکت ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں ہم بطور نورمل سیٹیزن کتنا ایمپیکٹ کر سکتے ہیں مہاشرے کے اندر بائی ڈوئنگ ویری سیمپل تنگ صرف باتیں کر کے جو کہ ہر ایک کو شوق ہے بہت باتیں کرنی ہے بھائی دنیا میں اور بھی طریقے ہیں تو باتیں کرنے کا شوق ہے اس باتیں کو ہمیں پروڈکٹیو لینا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کوئی سوال اس سے ریلیٹڈ نہیں تو یہ جو بنا دیتے ہیں ہرارکی جو بنا دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہرارکی نہیں بننی چاہیے ہرارکی کہیں کہیں کچھ فائدے میں بھی ہوتے ہیں ہمارے ملک ہمارے لوگ بڑے کام کیوں نہیں کرتے ہیں ہم ہمارے ملک میں ستاروں پر جو تکمن ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کو کوئی نظر نہیں آتے ہیں جس کو شاعر مشرق دھون رہے ہیں کیوں نظر نہیں آتے ہیں اس لیے کہ ہرارکی ہمارے ہاں ہماری جو پتہ ہے وہ مار دیتے ہیں ہمارے ہاں انکریج نہیں کیا جاتا کسی الگ کام کرنے کو ہمارے ہاں انکریج نہیں کیا جاتا ڈائریکٹ بات کرنے کو ہمارے ہاں ڈسکریج کیا جاتا ہے بات کرنے کو تو آپ کو جو آج بلانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ یوٹھ پارلیمنٹ کے سامنے ڈائریکٹ آگے بیٹھیں سٹریم یارڈ کھولیں سوفٹر کھولیں جس کو مجھ سے بات کرنے ہی آجو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے دس ہزار کے دس ہزار لوگ اپنے آپ کو پاورفول فیل کرنے لگیں اچھا اس کو نقصان بھی ہوتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا بیس فرینڈ ہے رضوان جعفر میرے ساتھ ہوتا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت رات کے دو بجے ہاں رہے ہیں بھی بتائیں گے کہ یہ گو گا کاس کٹھتے ہیں یہ کال آجاتی ہے مطلب میرا فون سائلنٹ ہوتا ہے مجھے مجبوری کیا کروں یہ اوورنایٹ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہائرکیل سسٹم ہے جو ہمارا دادے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عدب کیا جائے ہمارے عدب کیا جائے ہمارے پچھلے ہفتے اسی کم برابر میں کسی کا انٹرویو کیا ہماری برادری ہے جس طرح سب کی برادری ہوتی ہیں ہماری برادری کی ایک اورگنیزیشن تو اس اورگنیزیشن میں سارے سکسٹی پلاس ہیں تو اس سے میں نے کہا مشفرہ دو یہ جو لوگ کمیٹی بیٹھی ہیں جیسے ہماری پارلیمنٹ میں ساتھ لوگ بابے بیٹھے ہیں تو اس نے کہا کہ سب سے بہلے تو ان بودھے بابوں کو کسی بچے کو آنے دینا چاہیے پورے اس میں آنگ لگ گئی یہ بڑھا بابا کیسے بول دیا اس نے پوری جو آگے کی دس منٹ کی بات کسی نے سنی بڑھا بابا پہ رک گئے تو ہمارے پاس ایگو بہت زیادہ ہے بے عزتی لے لیتے ہیں ہم اپنی ایگو کو بہت ہمارے لیے ایگو بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں معاشرتی ویلیوز ہماری یہ ایگو ہے ایگو کیسے کم کی جائے کمیونکیشن سے ٹرسٹ بیڈنگ سے اگر آپ کو مجھ پر ٹرسٹ ہے یا مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے تو میں دربات کے اندر آسکتا ہوں آپ چار دن رفع میرے گھر آئیں گے تو چوکیدار آپ کو اندر چھوڑ دے گا ایگو میں آپ کو شروع میں سنجھائے ایگو ہے کیا چیز ہے اور اس معاشرے میں جب آپ کا نام نہ کرتا ہو پولیس نہ کام کرتی ہو تو یہ آپ اپنے چاروں طرف فائر وال زیادہ رکھتے اگر میں کسی باہر ملک میں ہوں اور اگر آپ میرے ساتھ گروڑ کر دیں تو میں پولیس کو بلا سکتا ہوں یا پولیس کو بلا کے کیا اگر ہوں ہمارے پاس تو پولیس بھلانا بڑی خطرناک بات ہے اور باہر جا کے خطرناک بات وہ کہتا ہے بھئی آپ کا بیس فرنڈ تو میں سنگاپور گیا پہلی دفع بیس سال گھا تو کوئی بات ہوئی تو پولیس والے پولیس والے کو بلا لیا میں تھر تر کامتا شروع ہو گیا یہ اس طرح سے نہ صالو کر دیا میں نے کہا اچھا ایسی ہو تی بلیس مجھے یہ نہیں پتا تھا ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے کیونکہ معاشرے میں ہمارا قبائلی سسٹم ہے پروٹیکشن کے لئے فیملی سسٹم ہے پروٹیکشن کے لئے ہمارے پاس بینکس نہیں ہیں ہمارے پاس سسٹمز کم ہیں ہمارے پاس اپلیکیشن سوفٹیر ادارے یا تو ہیں یا خراب ہیں تو ہم کس پر رلائی کرتے ہیں ہم اپنے بڑوں پر رلائی کرتے ہیں ہم اپنے فیملی سسٹم پر رلائی کرتے ہیں یا اپنے جاننے والوں پر رلائی کرتے ہیں کیونکہ ہم ان پر رلائی کرتے ہیں تو ہمیں ان کو oblige بھی کرنا ہوتے ہیں اور کیونکہ ہم ان کو oblige کرنا ہے تو وہ ایگو کا سسٹم اپنی چاگہ رہتے ہیں ہم اس کو توڑ نہیں پاتے بچہ کیا کرتے ہیں وہ بہار جل جاتا ملک سے کہتا ہے یہاں میری دال نہیں گرے گی میں دوبائی چل جاتا ہوں میں امریکہ چل جاتا ہوں کسی بہانے سے وہ یہاں سے بہار بھاگ جاتا ہوں کہ وہاں پر جا کے نہ یہ دادابا ہوں گے نہ میں جا کوئی روکنے والا ہوں میں نے سینکھڑوں پاکستانیوں کے انٹریو کیا ہوں جو بہار رہتے ہیں جو بھی پاکستانی بہار جا کے نون پاکستانی کے ساتھ رہتے ہیں ایزا رومیٹ یا ایزا فرینڈ اس کے کوئی پاکستانی فرینڈ نہ بنے پہلے دو سال جیو ٹی وی دیکھنا آج ٹی وی دیکھنا اور اسی مائنڈسیٹ کو توڑ نہیں پاتے اب جب آپ نے سب مائنڈسیٹ کو اب آپ کو کوئی روکنے والا نہیں جو مرضی کرو اس لانگ سے آپ لوگ نہ توڑیں ریلیجیس لوگ نہ توڑیں اور گورنمنٹ کی لوگ نہ توڑیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری لوگ ہیں امی کی لوگ ہے اببہ کی لوگ ہے نانا کی لوگ ہے اس لوگ کو توڑا آپ نے اس پر کوڑ گیا وہ ناراض ہو جائے گا مائف کر دو گیا میں امریکہ گیا کیا ایسان چلانوں میں میرا پورا نانیار گیا ایک مہینے میں میں ہوجین چھوڑ گیا دوسرے چہر چلانوں میں میں نے کہا یہ تو میں پاکستان سے بھاگ کر ادھر آیا تھا یہاں بھی وہ سارا ہو رہا ہے یہ نہیں کرو وہ یہ کرلو ایک کرلو ایک کرلو بھائی مجھے کرلو ہے مجھے اپنی اقل اصطورد میں کیا ہوں میں یہاں کوئی پاکستانی نہیں تھا میں آپ کو بتاؤں میرا بھی یہ ایکسپیوینس رہا ہے کہ جب میں نے جب جب باہر جا کے میں نے پاکستان ڈھونڈا ہے باہر جا کے میں زیادہ مشکل میں آیا ہوں یعنی جیسے میں آپ کو بتاؤں فرانس میں میں اگر ایک مہینے رہا تو مجھے شروع کے تین دن بعد محسوس ہوا کہ اپنے کھانے کھانے چاہیے یا اپنے لوگوں میں رہنا چاہیے تو جب میں نے اپنے لوگوں اپنے کھانے کھانے شروع کیے یا میں وہاں پہ رہا تو مجھے دس پندر دن میں محسوس ہوا کہ میرا فائدہ کیا ہوا فرانس آنے کا تو پھر میں نے پاکستانی بھی ملتا تھا وہ کہتا تھا یا آپ کی دعوت کرنی تو میں پہلے ہی بولتا تھا پاکستانی اسٹرنٹ من لے کے جانا میں ساری زندگی پاکستان میں پاکستانی کھانا کا ہے بہر آگے بھی تو پاکستانی پھر فرانس ہے فرانس کھانا کا ہے تو میں نے وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی تھے یا جو میں جرمنی جیسے گیا اس کے ساتھ یا امریکہ میں میں کوشش ہوتی تھی پاکستانیوں سے نہ ملتا تھا تو وہی باتیں ہوتی تھی وہی ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں وہی سب کچھ کر رہے ہیں تو وہ فائدہ کیا ہوا رہا ہے تو وہ ایکسپینیس نہیں بڑھتا تھا اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان سے جو بہار پاکستانی رہتے ہیں ان کے پاس بہت بہت بڑا چیلنج ہے بہرحال ہم ابھی ہارا بھی ٹاپک وہ نہیں ہے یہ چیز آپ کو باطم لائن سمجھ میں آگے کہ جو چیلنج ہے معاشرے کا میرے نزدیک کوئی بڑا چیلنج نہیں ہمارے پاس ہر طرح کا پیسہ موجود ہے ہمارے پاس بلینئرز لوگ موجود ہیں لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آئیڈیاز موجود ہیں سب کچھ موجود ہے اس ملک میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نا کیونکہ ہم دھائی سو ملین ہیں ہمارے پاس لوگ ہیں اب دیکھیں آپ کو ایکزامبل بتاؤں پاکستان کی آدھی زمین خالی پڑی ہے ہم اور پاکستان کے اندر ٹوینٹی پرسن انیمپلوئیمنٹ ہے ہم تو ہم اس زمین کو کیوں نہیں آباد کرتے ہم سمپل سا بتائیں کوئی ایک آدمی کا نام دیں جو اس مسئلے کو سولو کرنا چاہتا ہوں صحیح کوئی نہیں دس ہزار لوگوں میں سے ایک آدمی کو سپا سلار بنا دیں نا اس پرابلم کا کہ بھئی اتنی زمین ہے اس کو ڈوٹی پر لگایا ہے کیوں بلوچستان کی زمین خالی پڑی ہے اس رائیل کے پاس پانی نہیں تھا اور آج دنیا بھار سے سبجیاں رشیا گیا تو اس رائیل کا پودینہ تھا دھائی ہزار روپے کلو بتاؤ اس نے اس جگہ پہ جہاں پانی نہیں ہے پودینہ ہوا کے رشیا بیج بھی دیا ہم ہارے پاس پودینہ ہے پھر بھی ہم ڈھائی ہزار روپے کلو نہیں بیج سکتے جرمنی گیا آم کا سرکہ ساڑھے پانچ ہزار روپے کلو عام ہمارے پاس سڑھانہ ہمارے پاس دوب ہمارے پاس سرکہ لینے کے لیے ہمیں جانا پڑا ہے جرمنی ہماری ہوتا ہی نہیں تو ہم نے اپنے ہم آرام پسند ہو گئے ہاتھ میں کسی سے بات کر رہا تھا جو اگری کلچری لوگ بھی ہیں جن کے عام کے باغے ہیں وہ خود ہم اپنے عام نہیں توڑتے ہیں ٹھیک ہے بھی دی رہتے ہیں چلو بھی آرام سے پیسے آگے دس لاکھ روپے چلو بھی آرام سے بڑھے ہیں ہم سب آرام پسند ہو چکے ہیں جب تک ہم اپنے آرام کو نہیں توڑیں گے اپنے اندر چینجز نہیں لائیں گے کچھ بھی چینج نہیں ہو سکتا میں آج بھی کسی کو گہ رہا تھا ہم اپنی گاڑی بنا سکتے ہیں راکٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں راکٹ بنا سکتے ہیں ایسی بنا سکتے ہیں کیا یار یہ سیر کنڈیشن ہے کیا ہم ایلی ڈی بلپ نہیں بنا سکتے ہیں اتنے گئے گزر ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں اور ہم جب بھی آپسٹیکل آتے ہیں ایگو آتی ہے چھوڑو یار یہاں سے منگالو چاہینا سے آسان ہے چھوڑو یار اس ملک میں کیا رکھا ہے جو دبائی چلتے ہیں وہاں پہ ان کو گوگل بکرا ڈیٹا نکلایا یا کسی نے در آیا نہیں یہاں پہ پہلی اتنا لوگ در آجاتے ہیں پہ بھائی چکر میں پڑھے گو نو پچیس لوگ آجیں گے کار خانہ نہیں لگایا کبھی بھی پہلی در آجاتے ہیں اس کو سکتے ہیں وہ بچارہ کیا کرے وہ ڈر جاتا ہے ہم سب ڈر جاتے ہیں کیوں آخر میں اگر خدا نخواستہ وہ صحیح نکلایا میں نے کہا سپورٹ سسٹم کس کا ہے سپورٹ سسٹم ہمارا ہمارے گھر والے ہی سپورٹ کرتے ہیں ہمارا گورنمنٹ کا تو کوئی آدمی ہمیں ہیلپ نہیں کرے گا سوشل سسٹم ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے جو میں اگر ہوملیس ہو جاؤں تو مجھے میں کس کو فون کروں ابھی بھی کرونا کے موجود ہم نے پاکستان کی ہلپ لائن نہیں بنائی پچیس سو نمبر آگئے ایک ہلپ لائن کا نمبر نہیں بنا سکے ایک یار ایک نمبر منا دو اس پہ اوٹومیٹیٹ لگا دو اس پہ آٹیفیشل انٹیلیجن کا سوفٹر لگا دو جس کو جو ہلپ چاہیے اس سے لے لے ہم ہماری کبینٹ پاکستان کی آپ کو مال دوں میں آپ سے بات نہیں کرتی یہ جو سولیشن ہیں صرف کمیونکیشن سے ہوں گے یا کمیونکیشن جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس وہ دماغ بھی دونی چاہیے دماغ آ جاتا ہے اگر سارے ہی لللو بیٹھے ہیں تو وہ کہاں سے بہتر ریزرڈ نکلے گا آپ تو آنے کو تیار نہیں ہے تو وہ لللو آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب اب تک آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا آپ اوپر نہیں آئیں گے آپ اوپر آنے کو تیار نہیں ہے تھیہا اب آپ ہرے پاس option کیا ہے ہمارے پاس وہی لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں اتنے بے وقوف نہیں ہیں میں جتنے primary سے ملا ہوں بہت smart ہوتے ہیں جتنے parliamentary سے ملا ہوں بہت smart ہوتے ہیں لیکن آپ بھی بہت ساروں سے ملا ہوں سب smart ہوتے ہیں لیکن وہ ego میں پسے رہو ہوتے ہیں اور بزی بہت ہوتے ہیں یقین کر اتنا بزی ہوتے ہیں کہ آدمی سے پاس مجھے لگتا ہے اور کس لئی بزی ہوتے ہیں میری مرغی کی ٹانک خراب ہو گئی ہے میری بکری بیمار ہے یہ کولے اٹھا رہے ہوتے ہیں میرے سامنے بیزی وہ ہوتے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس حیرارکی کی وجہ سے مثال کے طور پر ان کو تیکنالوجی کا الیبے نہیں آتا ان کو یہ جتنی میں نے آج چیزیں سمجھائی ہیں آپ کو آج تک کسی نے سمجھائی ہیں آپ اٹھارہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں کبھی کسی نے اس طرح سمجھائے ہیں یہ چیزیں اس پر کوئی سینے ٹائم نہیں لگا ہے نہیں نہیں اچھا لوگ جو بیزی ہوتے ہیں مثال کے طور پر 25 دسمبر کو مراد علی شاہ تین دفعہ مزارے قائد کیا حالتا کہ اس کا گام بھی ایک دفعہ جانے کا تھا صبح صبح وہ خود گیا دوسری دفعہ بلاول کے ساتھ گیا تیسری دفعہ وہ پپو کے ساتھ گیا تو کیوں گیا؟ ایگو ایگو آگی نا بیچ میں آڑے جو پپو ہیں اور بلاول ہیں جو پہلا والا ہے وہ آپس میں ٹائمینگ میریش کرنے کو تیار نہیں ہے اتنا ٹرسٹ نہیں ہے ان کو ایک دوسرے پر کہ وہ اکھٹے جا سکے یہ سیمپل پروبلم ہے اور کیا ہے؟ میں نے کہا آپس میں بات ہی نہیں کر رہے تو سی ایم کو سب کو ہینڈل کرنا ہے نا کیا کرے وہ اس کو اپنی نوکری رکھنی ہے تو جو آدمی ہیں وہ صاحب اپنی نوکری بچانے میں لگے جو پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے مرگی کی ٹانگ ٹھیک کروا رہے ہیں اور بھینس کی ٹانگ ٹھیک کروا رہے ہیں پانی گنال کے لگوا رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا بیروکریسی جو ہے وہ پوری اب جیسے پرائمینٹر آج لہور میں آیا ہے آج سارے لوگ سی پرائمینٹر کے اضغط گھوم رہے ہیں سب نے اپنے کام چھوڑ دیئے سب نے اپنے کام چھوڑ دیئے اتنے امپورٹنٹ کام تھے پرائمینٹر آگیا ہے کیا کرے وہ اس لیے کہ وہ درتا ہے وہ ہی جو ہائر کی سسٹم تھا ہمارے پاس وہ درتا ہے کہ پرائمینٹر آناراض ہو گیا تو میری ناگری چلی جائے گی درتا ہے در پوک ہے اور جو نہیں درتا جیسے وہ ایک خاتون تھی اسلام دہور کی جو کہ سیفٹی اور کھانے کی ہیلتھ کی چارج بن گئی تھی وہ نہیں درتی تھی کیلئے سے اس نے اپنے کام چاہی کیا ہم در پوک ہیں ہمیں در آیا ہے بچپن سے درا کے رکھا گیا ہے یہ نہیں کرو تھپڑ مار دوں گا یہ نہیں کرو پولیس آجائے گی یہ نہیں کرو شیر آجائے گا یہ نہیں کرو کتہ آجائے گا کچھ نہیں کرو آرام سے بیٹھ رو کچھ نہیں کرنا ہمیں سب سب خوش رہتے ہیں کوئی کچھ کروں گا انہیں تو غلط کیسے ہوگا یہ ہم زیادہ تر لب کرتے ہیں اگریڈ ہیں آپ خود دیکھیں زیادہ تر لوگ کچھ نہیں کرنا چاہتے کہ اگر کر دیا خدا نخواستہ اور پکڑائی ہوگئی تو نوکری جائے گی ہماری پینچن جائے گی بچوں کو کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا یہ پراؤگرم ہوتے ہیں پسے رہتے ہیں کرنا ہی نہیں چاہتے کچھ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جو پورا کا پورا آوہ ہے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہم کبھی جا کے کبھی پاکستان کا کوئی آدمی جا کے پولیس والے کو شکریہ نہیں بولتا کبھی ایمینے کو شکریہ نہیں بولتا بغیر کام کے بغیر کام کے کبھی نہیں بولتا اگر ہم یہ بولنا شروع کریں گے اس کو بھی فیل ہوگا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے ایک آدمی تھا ابھی حافظ آباد حارون آباد کا اس نے گانا گایا تھا کرونا کا دیکھا تھا اس کی نوکری بھی جا سکتی تھی لیکن اس نے پھر بھی بولڈ لو کے گانا گا دیا اور وہ مشہور بھی ہوگا اچھا بھی ہوگا اگر ہمارے آفیسر ایسے ہو جائیں جو ڈیلیر ہوں ڈرے نہیں پوچھیں نہیں کسی سے ہمیں بچوں آج کے جو بچے ہیں نا ہمارے ان کو بریو بنانا ہوگا دیکھیں بریو کیا ہوتا ہے آج کے بچے بریو بن چکے ہیں اسی لئے یہاں رہنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ عزت بھی کرتے ہیں میرا بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا درتا ہے اس کے بچپنس میں اس کو اکثر گیتا ہوں میں نے اس کو مدر سے میں ڈال دیا تھا اس کے اندر کوٹ کوٹ کے باپ کی عزت دال دی اب وہ اتنی عزت کرتا ہے کہ باپ سے بات بھی نہیں کر سکتا میں دھگ گیا ہاتھ سے اس کے نکال نکال گیا خدا کے باستے باپ سے بات کرو گیا تو کس سے بات کرو گے بات سے نہیں کرتا اگر آپ بچپن میں اگر اپنے بچوں کو اپنے بچے بہت سمارٹ ہم سے بہت تیز ہیں اچھا میں ایک بات یہ دیکھ رہا ہوں میں نے بھی سکاوٹنگ کر رہا ہی سیٹی سکول کے اندر تو بچوں سے میرا ڈریکشن ہوا تقریباً سو ڈیڑھ سو بچوں کو میں نے سکاوٹنگ کر رہی تو میں ہر رفتے کر رہا تھا یا میری بچوں سے اور کئی انٹریکشن ہوتا ہے میرا میں بھی بچہ تھا نا میں اپنے آپ سے آج کے بچوں کا کمپیریزن کرتا ہوں تو مجھے آج کے بچے ہوتھ آگے نظر آتے ہیں بجا بتاؤ بجا میرا یوٹیوب یہ تکنالوجی کی رہی اور دوسرا اس لیے کہ ان کو صرف ہم نے نہیں تربیت دی ہم سے زیادہ تو ان کو یوٹیوب نے ٹی وی نے تربیت دیا دوسرا مجھے ایک اور بات تثار ہاتھی بچوں میں جو ہم میں نہیں تھی اور شاید ہمارے اندر آج بھی نہیں ہیں ہم سے اگر کوئی بات کرتا ہے ایسے آپ بھی مجھ سے بات کر رہے ہو میں بہت زیادہ یعنی میں بڑا کلیر جواب نہیں دوں گا گھما کے بعد کریں گھماوں گا یا میں رسپیکٹ کروں گا یا یہ کروں گا وہ کروں گا اچھا بچوں میں بڑا کلیر جواب کیتا ہے وہ گی آپ چھتے ہیں ہم کبی کریں گا کبی کریں گا ہم یا کہتا ہے کہٹ رو کہتے ہیں جی آپимость پاکستان میں نہیں رہیں گے رہم ہم یہ نہ سکتے ہیں яться نیم یا ہمzam میں دیکھا یہاں رہیں گے وہ ہے یہاں رہیں نہ رہیں الگ بات ہے میں بچوں کی بات کیا رہا ہوں کہ ان کے بچوں میں میجورٹی نہیں ہے نا میجورٹی کو میں کیوں ڈیجیٹائزیشن کے پیچھے ہاتھ دیو گے پڑھا ہوں کہ میجورٹی کی تربیت ہم نے نہیں کرنا ہوں یا تو میں کہلوں کہ میں ایلیٹ سکول میں گیا یا ایک بڑا سکول تھا وہ پیف چپٹر کو جس ملک کے اندر پولیس والا ایک سٹیزن کو پکڑ کے اس کا پجام اتار کے اس کو چھتر لگا سکتا ہے اس ملک کا سٹیزن ترقی نہیں کرے گا کبھی بھی نہیں کرے گا میں انڈیا کا پرائم念یسٹر نہیں ہوں میں انڈیا کا سٹیزن نہیں ہوں ابھی Therefore ship lockdown آپ ہوں نے ہی زیادہ ہے میں انڈیا کا ٹھک دار نہیں ہوں میں انڈیا کا پاس پورٹ نہیں ہوں میں انڈیا کی بات نہیں کرنا چاکتا میں اپنے ملک کی بات کر سکتا ہوں کہ میرے ملک کے سٹیزن کو میرے سامنے چوتھڑک ہول کر دنڈے لگایا اس کو عام آدمی آج دن کر لیں عام دنوں میں اور ایسی چلتا بار ہے اتار دیا اس کا پچھا وہ کبھی آگے کیسے جائے گا اس کے اندر آپ نے عزت نفس مار دی اس کی عزت ہی نہیں اس کو اپنے ٹراؤما میں دعو دیا تو وہ اپہاج ہے جس طرح لگڑا لولا ہے اپہاج ہے اس طرح سے وہ بھی اپہاج کر دیا ہمارے سارے لوگ اپہاج ہیں چلے تو اب ہم کیا جانے جناب ان کو ایک جو ہے اپہاج کر دی گئے آپ اگر جتنے زیادہ شوز شروع کر آ سکتے ہیں ایک سبجک کی اوپر سبجک سپیشلس بنائیں وہ بندہ یہ کام کر کے اگر آپ نے ایک بندہ بنا دیا سولر پہ ایک بندہ بنا دیا ہوا پہ ایک بندہ بنا دیا ہے اگر کلچر پہ وہ ہر ایک کو کھوتکے نکالیں اور اس سے باتیں کریں سبجک سپیشلس بنائیں پارلیمنٹ ایلین سپیشلس بنائیں لوگ کا سپیشلس بنائیں جتنے پرابلم ہیں پاکستان کی اگر پانچ سو پرابزم ہیں پانچ سو سپیشلس تیار کر دیں اور یوت پارلیمنٹ جو ہے نا وہ شیڈو کیابنٹ کی طرح سے بیان جاری کیا گرے کہ یہ جو آدمی نے کام کیا ہے اس سے اچھا یہ طریقہ ہے اس کو کرنے تو وہ پڑے گا بغایدہ غور سے پڑے گا کہ جیسے شیڈو کیابنٹ ہوتی انگلینڈ کی اس طرح سے آپ اپنی شیڈو کیابنٹ ہر وقت رکھا کریں جیسی لیکن اس بچے کو پتا دو وہ تو کہتا ہے یس سر وہ بچہ آپ کا جو پارلیمنٹ کا بچہ میں نے دے دیکھیں وہ سارے یس سر والے ہوتے ہیں وہ یس سر والا کیسے بتائے گا سر میں اگر آپ اجات دیں تو کچھ گزارش کر سکتا ہوں اس طرح نہیں بولتا ہوں وہ کہتا ہے سر اگر آپ بولیں تو میرے بھی خیخہ دیں کہ میں کچھ کہہ سکتا ہوں وہ اس کی دھوہ خراب ہو کہہ گا وہ کہاں بولے گا اس کا شو شو لے جائے گا اس کے اندر سیلف بلیف ہے ہی نہیں کونفیڈنس ہے ہی نہیں وہ کیسے بات کرے گا میں تیس سال کی عمر تک یوں چلتا تھا اتنی بڑی میری ڈاڑی تھی آنکھوں میں آنکھے دال کے بات بھی نہیں کر سکتا تھا کسی سے کسی کے سامنے ہو تو میرے ہوا خراب ہو جاتی تھی میں اپنی بات کروں صرف سولہ سال پر بڑی محنت کے بعد کوشش کے بعد منٹرنگ کے بعد تھوڑا سا بولنے کی زبان ہی ہونا بولی نہیں سکتا اچھا تو آپ اگر ان کو یہ بولوان آپ کے جو بیس بچے ہیں ان کو سبجیک سپیشلس بنائیں ایک پارلیمنٹ کا اسسسٹنٹ بنا دیں وہ پانچ سال تک اس پارلیمنٹرین کا اسسسٹنٹ اس کا کام ہے کہ پارلیمنٹرین کو کوئی حلق چاہیے وہ اس کا ریسرچ اسسٹنٹ ہے وہ نکال کر دیں اس کا کام یہی ہونا چاہیے وہ آئیٹی سپیشلسٹ ہے بابا جی نہیں ہے آئیٹی سپیشلسٹ اچھا یہ آئیٹیا مجھے بڑا زبردستہ ہے کہ ہم سبجیک سپیشلسٹ کی ریٹ کریں چیک ہے نا اچھا یہ میں ایک بات بتاؤں یہ اگر ہم اس کو کرنا شروع کریں گے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ کو نہیں پتا جا اگر مثال کے طور پر آپ ان کو سب سے بہلے بولنا سکھا دیں جب آپ ان کا شو شروع کرائیں گے ابھی میں آپ کو سکھاتا ہوں شو شروع کرنا جب آپ ان کا شو شروع کرائیں گے یوٹ پارلیمنٹ کے اگر بات سو شو شروع جائیں دس بی شو کے بعد وہ کیا بات کریں گے مر جائیں گے چلو بھے بات کر لی پانچتاس انٹرویو کر لی اب کیا کریں ہون کیوں کریں اب آپ اس کو کہیں گے دیکھیں گے اس میں کیسیس کا شوق ہے اس کو اس شوق کا سبجیک سپیشلسٹ بنا دیں تین مہینے کے لیے اگر اس میں چلتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بات یہ ہے کہ میں جانتا ہوں آپ کا مائک دب رہا ہے سوری مصد پاکستان میں مصد تو مجھے تھوڑا سا دعویہ بھی ہے یا خوش فہمی بھی ہے کہ مجھ سے آدھا نوجوانوں سے کسی انٹریکٹ نہیں کیا پاکستان میں ٹھیک ہے نا میرے صرف ٹی وی شوز میں ایک لاکھ سے زیادہ نوجوان آ چکے ہیں مصد خیر بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو آج کے خود ہی نہیں پتا کہ وہ کس ایریے میں سپیشلسٹ ہیں یا وہ اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں ملک کے اندر تو کیا تبدیلی لے کر رہے ہیں اگر مثال کے طور پر ہم ہر نوجوان کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ بتائیں آپ کو کام مستہ نظر آ رہا ہے آپ کو پانی کا مستہ نظر آ رہا ہے نا پاکستان کے بارٹر سپیشلسٹ بنائے چلیں آجائیں بس اس کے علاوہ کو دوسری بات نہیں کرنی ہے اب آپ یہ نہیں کہا جب بارٹر کی کر رہے ہیں کال اب ایجوکیشن ہی کر رہے ہیں پر سو ٹریفک کی کر رہے ہیں پھر اب کسی اور چیس ہی کر رہے ہیں نہیں آپ اس کو ایجوکیشن میں آپ اس کو وارٹر منسٹر بنا دیں اگلے دیکھ سال کے لیے آج ایسا وارٹر منسٹر آپ نے 365 شو کرنے ہیں وارٹر کے سپیشلسٹوں کے ساتھ دنیا بھر کے آپ کا کام ہے ہر مہینے آپ نے ایک ریپورٹ جاری کرنی ہے جس میں آپ تجاوزات دیں گے اور ریکمینڈیشن دیں گے گورنمنٹ کو کہ وارٹر کے اندر آپ کو یہ کرنا چاہیے یہ اس نے بولا ہے یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اس نے بولا ہے یہ کرنا چاہیے اس ملک نے کیا ہے سارے مسائے وارٹر کے منسٹر کو کیا معلوم وارٹر میں کیا پرونے ہیں اس بچارے کا تو اس لیے آگیا وہ کہ وہ بس الیکٹ ہو کے آگیا اس کا کیا لینا دینا نہیں نہیں دیکھیں ہم بنیادی طور پر تو ہم یہی کرتے ہیں ہم جو اپنی سٹینڈنگ کمیٹیز بناتے ہیں میں آپ کو ویڈیو کرنے کو کیوں بولا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں زبان ہی نہ چلا گیا بالکل نہیں یہ ہمیں جو ہے نا اوڈے ملنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا میں نے دیکھا ہے آپ کو اگر وارٹر پر سپیشلس چاہیے تو ایک آدمی کو بنانے سے کچھ نہیں ہوگا آپ کو پچھا سپیشلس چاہیے وہ اپنی جگہ پر کام ہر ایک اپنی جگہ پر کام کر رہا دیکھیں میں پبلکلی بول رہا ہوں جس نے سن کے کام کرنا ہے وہ کر چکے ہوگا نہ آپ کا انتظار کرے گا نہ میرا انتظار کرے گا جس نے کام کر ہم دوک پچھلے ہفتے ایک یہاں پر میٹنگ کر رہے تھے کہ ہم نے دس ہزار ایسے لوگ تیار کرنے جو سال کے ڈھائی لاک ڈالر کماتے ہوں دھائی لاک ڈالر مطلب ایک مہینے کے اندر تقریباً بیس ہزار ڈالر یعنی تیس لاک ڈالر مہینہ کماتے ہوں ایسے بچے تیار کرنے اس کو میں نے کہا تم ریپورٹ بنا کے مجھے بھیج دینا میں کر کے کھانا کہ بیٹھے ہوں ریپورٹ آچکی تھی ایک اور نے بنا کے بھیج دی کہ یہ کرنا چاہتے جائیں میں ہاتھ رہا ہوں تو جب ہم پبلکلی سب کام کرتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بچے بیٹھے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں وہ گھبراتے ہیں اس ڈر اور گھبرات کو ہیلپ کرنے ہی ان کی ہاتھ پکڑ کے پانی سے ڈال لکتا ہے نا آجو اور دوسرا دوسرا وہ جو ہم سب جگ سپیشلس کی بات کر رہے ہیں دیکھیں عموماً لوگوں میں ایک فرسٹیشن ہے اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فائدہ کیا اگر وہ بندہ وارٹر سپیشلس بن گیا اس کی قیمت دنیا میں ایک لاکھ ڈالر سال کی ہو جائے گی نہیں نہیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں بھئی آپ یونیورسٹی کیوں جا رہے ہیں پی ایش ڈی کیوں کر رہے ہیں ماسٹر کیوں کر رہے ہیں جا کے آپ کی ویلیو بڑھ جائے آپ نے اگر تین سو پین سٹھ لوگوں سے ایک ایک گھنٹے کا انٹرویو کر لیا پانی پہ تو پی ایش ڈی ڈال لائے گیا اس نے تو صرف دس لوگوں کا انٹرویو کرنا ہوتا ہے اب بیس کا کرنا ہوتا ہے اس کی تو اندر اتنے آئیڈیا آ چکے ہوں گے وہ اپنا بزنس کو لے گا میرا بھائی اس وقت سولر کا کام کرتا ہے جو کہ میں نے چھ سال پہلے سٹارٹ کروایا ایک بچے سے دو ہزار روپے مہینے اس بچے کی آج تنخواہ سات لاک روپے ہیں اس کا کام صرف یہ تھا کہ تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ جاؤ اور سولر کی جتنے لوگ مزتے ہیں انٹرویو کر لو اس کی جاپ تھی ہے تین گھنٹے روز آتا ہے ایک سال میں وہ دو ہزار سے بیس ہزار کی نوکری بھی گیا ڈیڑھ ڈاک کی نوکری بھی گیا اگلے سال اور کچھ نہیں کہا نیٹورک کیا بس نیٹورک اور ریکورڈنگ نیٹورک اور انٹرویو نیٹورک اور ویڈیو بس آج وہ اس کے بزنس میں پارٹنر ہے وہ بزنس میں نے بھائی کو دے گیا اب وہ چلاتے ہیں اور وہ دوسرا روپہ چلاتے ہیں سات لگ کی جو کام ہے ہمارے بھائی کے پاس کام کرتے ہیں اس سے زیادہ لیتا ہے اس میں پارٹنر بھی ہوگا وہ ہی بچہ اسی طرح ہم نے بہت سارے بچے بنائے تھے تو یہ میں نے کہا یہ میرے دس سال کا ایکسپیرینس کا میں نے چوڑ بتا رہا ہوں میں تو یہ کروں گا چاہے غلط سمجھیں کوئی غلط سمجھیں اس میں ایک سوال ہو رہا تھا ایک تو فرسٹریشن کا مسئلہ ہے پہلے لوگ سوچتے کہ میرے کو فائدہ نہیں ہوگا پہلے لوگ نگڑے ہوئے ہیں پہلے ہتھیار دالتے ہیں ایک تو وہ اسیو ہے دوسرا بڑا اسیو یہ ہے کہ اگر کوئی سبجیکٹ ہے اس میں آپ نے دو وجہات سے سپیشلس بننا ایک تو اپنی ذات کے نہیں ہے چھے کہنا بھئی آپ نے بھی تو کیریئر بنانا ہے اپنے جوب کرنی ہے کچھ کرنا ہے زندگی میں دوسرا آپ کہتے ہیں کہ یہ قوم اور ملک کا درد بھی ہے اس وائے سے آپ نے اس سبجکٹ اٹھایا مثال کے طور پر آپ نے کلائمٹ چینج کے ایشو میں ایک اربن فورسٹ پہ اپنے ایشو اٹھا لیا اب وہاں جو وہ آپ کو ہو سکتا بزنس بھی ہو لیکن وہ آپ کو ایک درد بھی ہے کہ اس موقع میں ضروری ہے تو بھائی بزنس بھی کرو اگر آپ اگر آپ فورسٹ کو بزنس لے لیں یا اگر آپ اربن فورسٹ کو لیں اور روزانہ ایک گھنٹے آپ شو کر لیں تو بھائی پاکستان میں ایک ہی آدمی کر رہا ہوگا اور جس کو اربن فورسٹ بنانا ہوگا وہ آپ ہی کو فون کرے گا آپ اس کو کنسلٹنگ چارج کریں آپ اس کے سبجک سپیچلسٹ بن گئے نا پاکستان میں سبجک سپیچلسٹ نہیں ہیں مجھے بتاؤ نا کون ہے پانی کے لیے کس کو فون کروں کون ہے جو سارا نالجھ دیتا ہو یوٹیوب پہ بٹکے کوئی ہے نہیں ہے نا بتاؤ اتنے بڑے ملک میں اولو کے پتھے ہم ایک کام کرنے کو تہار نہیں بھائی بات تو کر لو یا بات ہی نہیں کرتے ہم آپ کو ایک ایک Forschو و آج کے دور میں اتنا مشکل بھی نہیں سبجک سپیچیلسٹ بانے پھر ہم اس کو اند کرتے ہیں Eliki can you come here can you come here she is an example of all this which I have done in the last ten days within ten days fifteen days fifteen days ago she came with an idea which she did not know what exactly does it look like agree مجھے اور وہی اگر فیٹ من بجانے ہیں ، صرف اداف ، ڈیو پرسند مجھے مجھے اور مجھے مجھے شکل جو اس نے ا سے بھی تجول گیا بھی انتظر جائے انتظر جائے اسی طرح مجھے مجھے اسے اس کی طرف مجھے انتظر جاؤ شکل کبھی دور پر ہیر میں نے آپ کو یہ سوچانک کیا ASیم ہے ہی وہ دور پر دور پر ایگر یہ ، 18% سے 10% سے 10% سے 10% سے 100% سے دور پر دور پر جب آیا پیفتہ ہیں مجھے دور پر دور پر دور پر دور پر دور پر دور پر ایگر ہے کیونکہ خطہ ہے اسی طرح سے دور پر طور پر دور پر amateurs سے ڈیوی سے پیفتہ ہے when you leave we want to leave we will still make the job ok Okay She came and said there is a very nice video I want to show you something I saw the video And if somebody is here is the criteria of the job If somebody can translate this video in urdu And send it to you He is hired And actually you know what happened When i send a video to everyone who was applying The one who actually The one who is right now Working with me He started doing it And he got inspired Because he liked the video So 해도 Мы його between two He fixed the video وقت صورت اللہ علیہ وسط آرکر ہے سنجا کہ جبار ہماری دریہ ہماری مجھے آخرت ہے شکریہ جمعہ رسول تک کسی پر ایک سوال نمید اور مجھار رسول تک دوتا جمعہ منتگی میں صافتہ کی مطلب شکریہ مطلب شکریہ مطلب شکریہ سکتہ بھی 청ش بارت سرموز تخشوصی جاز اس مجھے طلب پر مجھے جس تک دیکھنی تو لوگوں نے جائیں بہتاری خراب کچھ انکہیں ہیں tho کنگی نہیں کرتی نہیں کنگی رابان جاپرا ہمگی'. ہمیں ہمارے کریں جائیں . لسی ایسی کنگی چیز ہمارے کردی filاناؤں شکریہ جگریہ جائیں جگریہ جائیں 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 مت nextaz آپ طرح آپ پیشتے ہیں آپ اپنی کنی پر طرح آپ کنیے پر طرح آپ کنیے ٹitti نہیں حتی تکلیں جد بیٹم ہے بتا جوڈ پیشتے از سا بھی اپنی کنی کی جوڈ راستی مدنم برای حالت تحرم برای حالت تحرم رانوز از سا بچی دیگر نہیں تصب تو برای حمود برای حمود یہ اللہ چاہتیہ وقت ہو خوش سے ہیں می players یارے وقت ہو یارے سکتے پتے والم Blue 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 را ہوئی آمی کارگی آپ کا سکتے کرر کرتے ہیں پہ پہ Ped پہ. اس memل forمک کو کار güç نہیں داد کیا جانگا Voilà این ہے جانگ پہ превیک اول post کار پہ پہند سکتے کرے ہیں تو اس بے دینوں کو تمام ON یہاں سبب ہے اس کے لیے لئے ہمارے گا جوہاں ایساس کسیل ایساس کسیل ہمارے گا ٹوہاں کسیل ایساس کسیل میکنی میں ہمارے ایساس ایساس کسیل کیونکتے ہیں ہمارے شکل جوہاں کسیل اورہم نے اس ویڈیوی سے جیسے ہیں میں اس ویڈیو ہمیں گے آپ سب کا شکریہ لیکن کیونکہ ہی رزوان جافر کے پیچ پر ہے اور آپ نے سب رزوان جافر سے محبت کرتے ہیں میں آپ سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ اس ملک کا کون سا پرابلم حل کرنا چاہتے ہیں رضوان جعفر کی مدد سے رضوان جعفر اور ریحان اللہ وعدہ آپ کو پلاٹ فارم دیں گے میں اپنے پیج کی ایکسس تک آپ کو دے دوں گا کہ آپ جائیں اور اپنا شو شروع کریں اور لوگوں سے بات کریں ان سات لاکھ لوگوں میں سے آپ کو ایسے ایسے زبردست ہیرے جوائرات ملیں گے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے پورا پورا سر کا تاج بنا لیں گے اور آپ کوئی یقین بھی نہیں آئے گا کہ اتنے جلدی کچھ واقعی ہو سکتا ہے اور اچھا نہ لگے تھوڑے مشہور ہو جائیں گے اب کیا نقصان ہے اس میں کہیں نقصان نہیں ہے کوئی کس نہیں ہے میری کوئی فیس نہیں ہے رضوان کی کوئی فیس نہیں ہے ہماری فیس یہ ہے کہ جو کچھ میری کم سے کم فیس یہ ہے کہ جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے آگے کسی کو سکھا دیں میرا مشن ہے کہ دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب سارے لوگ مل کر ایک دوسرے کے ساتھ کلایبریشن کریں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے سے اپنا حلم شیئر کریں اور انشاءاللہ یہ مشن عجیب سا لگتا ہے بہت بڑا لگتا ہے لیکن یہ انشاءاللہ ہو جائے گا اگر آپ لوگ تعاون کریں گے آپ کو بہت بہت شکریہ مجھے فیس بک پر آٹ کر لیجے گا رضوان بہت شکریہ